ساتھ فروری کو روزنامہ جنگ میں فیضی عام کے نام سے میرا جو کالم چھپتا ہے اس میں یہ چھپا ہے بنگلہ دیش مارل آرہا ہے معلوم نہیں حتمی طور پر کیا ہوگا مگر فی الحال یہ تیہ ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح مستحقم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی اور اسے مقتدرہ کی مکمل مدد و حمایت سے دس سال تک چلایا جائے گا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے اس کی پیروی کی جائے تاکہ معاشی اور سیاسی طور پر پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے شروع میں اداروں کا اندازہ تھا کہ اگلی حکومت مخلوط ہوں گی جس میں نون لیگ کو وزارت عظمہ اور پیپلز پارٹی کو صدارت ملے گی مگر بنگلہ دیش مادل اور مستحقم حکومت کے آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے اب مخلوط حکومت نہیں بنے گی بلکہ مسلم لیگ نون اور چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے وفاقی حکومت بنے گی پیپلز پارٹی وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھے گی یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب مفامت کا کوئی نیا کارٹ کھیل کر گیم بدل دے اداروں کا اندازہ ہے کہ آٹھ فر وی کے انتخابات میں نون لیگ بہسانی سو سے ایک سو دس نشستیں لے لے گی پیپلز پارٹی پچاس سے پچپن سیٹیں لے گی نواز شریف وزیراعظم ہوں گے شہباز شریف بھی وفاق میں اپنے بھائی کی معاملت کریں گے وہ خاص طور پر مقتدرہ سے رابطہ کار کے فرائز انجام دیں گے پنجاب اور بلوچستان کی سبائی حکومتیں بھی نون لیگ کے حصے میں آئیں گی نون لیگ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار فی الحال مریم نواز شریف ہیں اداروں میں ابتدائی طور پر مریم نواز کے نام پر کچھ مزامت دیں لیکن شنید ہے کہ مضبوط اور مستحقم وفاق اور پنجاب بنانے کے لیے اس نام پر اتفاق ہو گیا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی سبائی حکومت واضح طور پر بنتی نظر آ رہی ہے جبکہ خیبر پختون آخواہ میں ابتدائی طور پر طریقہ انصاف کی اکثریت ہوگی مگر بعد ازاں پرویز خٹک یا کسی اور مہربان کا نام کا قرآ افعال نکلے گا پہلے طریقہ انصاف کا وزیریعالہ بڑھ سکتا ہے اگر اس نے مضامتی رویہ اپنایا تو اسے رقصت کر دیا جائے گا اس سرکاری خاکہ کے مطابق طریقہ انصاف کہاں کھڑی ہوگی سرکاری قمت عملی یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا بحال ہے جیسے میاں والی وہاں کوئی مداخلت نہ کی جائے اور پی ٹی آئی کے حمایت تیافتہ آزاد امیدواروں کو جیتن دیا جائے یہی اکمت عملی خیبر پختور خام میں اختیار کی گئی ہے لاہور کے بارے میں پہلے اندازہ تھا کہ نون لیگ آٹھ اور پی ٹی آئی کے حمایت تیافتہ چھے نشستے جائے سرکار کو یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ لاہور کی دس نشستوں پر لیڈ کر رہی ہے جبکہ چار نشستوں پر اب بھی تحریک انصاف کا پلہ بھاری نظر آیا پی ٹی آئی کے بہت سے حمایت تیافتہ جو آزادی سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں ان کی پہلے سے بات ہو چکی ہے اور وہ سرکار سے بادے وعید کر چکے ہیں سرکار کے حلقے پی ٹی آئی کے اس دعوے کو بھی ماننے کو تیار نہیں کہ آٹھ فروری کو لوگوں کا اجدہام باہر نکل کر سب سرکاری منصوبے تہہ خواب کر دیں گے ان کا خیال ہے کہ نو مئی کے بعد پورے پنجاب میں ایک بھی بڑا اعتماع اور اعتجاج دیکھنے میں نہیں آیا جذبیاتی بیانات صرف رپوش اور بینون ملک محفوظ مقامات پر بیٹھے لوگوں کی طرف سا رہے ہیں سرکار کا یہ بھی خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو دی گئی سزاؤں کے بعد کہیں اعتجاج نہیں ہوا کہیں لوگ باہر نہیں نکلے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ادھم موجود کی وجہ سے ان کے حامیوں میں جو جوش جنون بیس سو اٹھانہ کے الیکشن میں نظر آتا تھا آسانی ووٹ ڈالنے آئے تھے اس بار کوئی نہیں آیا اور پہلے جن لوگوں کا خیال تھا کہ خان آئے گا تو دودھ اور شہد کی نہریں بینی شروع ہو جائیں گی ان کے خواب بھی ٹوک چکے ہیں ایسے میں تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ جیت بھی گئے تو وہ آسانی سے ٹوک جائیں گے وفاداروں کا البتہ ایک مختصر سا گروہ ضرور موجود رہے گا جو قومی اسمبلی میں شور شرابہ مچاتا رہے گا یہاں تک تو سرکاری منصوب کی کہانی تھی اب آئیے ایک صحافی کی ایسی ایسے تھیوری کا ناقدہ نہ جائزہ لیں بنگلہ دیش میں اسی ناواجد کی حکومت کو عدلیہ مقتدرہ اور لبرل تفقات کی سپورٹ آثر دیں جس سے اس نے بنگلہ دیش کی برامت کو بڑھا دیا گارمنٹس کی برامت میں بنگلہ دیش نے نئے ریکارڈ قائم کیے مگر حالیہ متنازہ انتخابات اور خالدہ ریاکی اپوزیشن کے دوران انگاموں مظاہروں اور ہرتالوں سے بنگلہ دیشی معیشت کو نقصان پہنچا ہے بنگلہ دیش کی تمام جماعتوں میں انڈرسٹیننگ ہے کہ اگر ہرتال بھی جاری ہے اور کسی غیر ملکی کی نشان زدہ ہارن والی گاڑی آ جائے تو سب اسے راستہ دے دیتے ہیں دوسری طرف بنگلہ دیش کی عدلیہ اور مقتدرہ نے حکومت کی طرف سے مذہبی انتصاہ پسندی ختم کرنے کے لیے سخت ترین اقدامات کی ہیں پاکستان کی حمایت کرنے اور بنگلیوں کے خلاف کام کرنے پر جماعت اسلامی کے کئی رانماؤں کو فاسی پر لٹکا لیا گیا ہے کیا پاکستان میں مقتدرہ عدلیہ سیاسی حکومت کے ساتھ اس حد تک چل سکے گی یہاں تو ہر تین سے چھ سال میں مقتدرہ کی اور چیف جسٹس کے بدلنے سے عدلیہ کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے آج تو کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور مقتدرہ طویل المتی طور پر اکٹھے چلیں گے لیکن اس سے بھی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب بھارت کو ساتھشی دشمن سمجھتے ہیں جبکہ نواز صریف صاحب بھارت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اب اس خلاف کو کون پورا کرے فی الحال تو نون لیگ اور مقتدرہ میں عمران خان اور تحریک انصاف کو دبانے پر اتفاق ہے لیکن کل کو کوئی اتجاجی تحریک چل نکلی اور حکومت ان کو ریلیف دینے پر مجبور ہو گئی تو مقتدرہ کا رد عمل لازم نفی میں ہوگا دراصل پاکستانی مقتدرہ اپنی خواہش پر یا مجبوری میں ریاست کے معاملہ میں اس قدر اثر پذیر ہو چکی ہے کہ اس کا ریاستی فیصلوں سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہے وزارت خارجہ اور مقتدرہ کی ماضی میں خارجہ عمر کی پالیسیوں پر متزاد رائے ہوا کرتی تھی اب وزارت خارجہ میں مقتدرہ سے اختلاف رکھنے والے افسر دور دور تک نظر نہیں آتے حالانکہ ریاست میں اگر اختلاف رائے نہ ہو تو اچھی پالیسی نہیں بنتی دو آراز سن کر ہی بہتر فیصلے تک پہنچا جا سکتا ہے امریکہ میں پینٹاگون اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اکثر اختلاف رائے ہوتا ہے بالاخر امریکی صدر دونوں آراز سننے کے بعد حتمی فیصلہ کرتا ہے یہاں بھی حتمی فیصلوں کا اختیار وزیری حظم کو ہونا چاہیے آخر میں ارض ہے کہ سیاسی استحقام کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اور امران خان کو الیکشن کے بعد ہی صحیح ریلیف ملے ان کے لاکھوں کروڑوں ووٹوں کی نمائندگی بھی پارلیمنٹ میں ہو تحریک انصاف کو بھی بریسٹر گوھر علی خان کے اتدال پسند رویے کی پیر بھی کرتے ہوئے انٹی آرمی اور انٹی ریاست بیانیوں کو ختم کر دینا چاہیے تحریک انصاف ریاست اور فوج کی سٹیک ہولڈر ہے اس سے گالیوں نفرت اور بغاوت کی پالیسیوں سے اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے بغاوت کامیاب ہوئی ہوتی تو نو مئی کو ہو جاتی بغاوت کامیاب ہونی ہوتی تو نو مئی کو ہو جاتی اب یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے اور ایک متدل سیاسی جماعت کے طور پر کام کیا جائے نواز شریف اس وقت ملک کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہے انہیں مشورہ ہے کہ وہ ماضی کی زیادتیوں کو بھلا کر کھلے دل سے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں انتقام کے لا متناہی دائرے کو توڑیں کیونکہ انتقام سے مزید انتقام جنم لیتا ہے معافی اور مسالیت سے امن پیدا ہوتا ہے بہتر راستہ مسالیت اور امن کا ہی ہوتا ہے